بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمکتا ہوا ستارہ ڈوب گیا ایک ایسا کھلاری جس نے چیمپین ٹرافک جتبائی پاکستان کو وہ اس ستارے گے نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے میں بات کرو اماد وسیم کی جس نے اپنی ٹوٹر ہینڈپ پر اپنی ریٹائرمنٹ کا ناؤس کر دیا اور کیا وجہات تھی جس کی وجہ سے اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ دی اس حوالے سے بڑے بڑے سوالات ابر رہے ہیں لوگوں کے خیال میں تو ان کی سمپلی جی وجہات بتائیں وہ بھی بتاتے پہلے ہم ان کے سٹیٹس کے حوالے سے یا ان کی خدمات کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کیلئے کتنے اوڈیے کھلے کتنے ٹیڈونٹی کھلے خیال میں توڈیدے گھر لکھا دیئے میں نے دے کھنے ٹیڈوڑے گرگوز ہی کوڑے کتنے ٹیڈی کھیلے اور میں نے جہاں میں کہہ ٹیڈی کھلے کے لئے کتنے ٹیڈی کھلے کیا اور میں نے جگہ چھیں گے اور کی طرف تکھڑے کی۔ دیتے کھلے تکیب ہو کریے جوڑے کی بھی شکھلے کی طرف ایک چکرڑے کی اور دیتے ہی مطلب کی پاکستان and leadership in coming. I wish all involved every success and I look forward to watching the team excel. And thank you for Pakistan fans for all supporting me with passion, with such passion and a final thank you to family and friend have been so important in helping me to achieve at highest level. اور انہوں نے وزیر یہ کہا کہ I now look forward to focusing on the next stage of my playing career away from the international stage. میں لبیل بھائم یہ ہی بتا سکتا ہوں اماد و سیم نے کہا کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ retirement دے دوں. اور میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی فینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک سو اکیس مائچ کھلا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں. اور ورات کولی نے بھی ٹویٹ کر کے کہا best of luck, best wishes and other features یہ ورات کولی نے ٹویٹ کر کے کہا اور ورات کولی نے ٹویٹ میں لکھا ہے really hot, happy retirement, مہاد و سیم and best wishes for your features تو ورات کولی نے بھی کہا کہ آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ سے مبارک ہو مگر انہوں نے ایک سیر اس کا ایک سلوگن بھی ڈالا اور ایک سٹیکر بھی ڈالا ہوا تھا اور ایک چمکتا ہوا سارا ڈوب گیا اب بات کرتے ہیں مہاد و سیم کے سٹیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں مہاد و سیم ویلز میں پیدا ہوئے 1989 میں یعنی کہ 1999 میں پیدا ہوئے ویلز یعنی کہ گلینڈ کا ایک ریاست ہے وہاں پہ پیدا ہوئے اور ان کا پورا نام سید امہاد و سیم حیدر ہے جو سید خاندان میں ہی پیدا ہوئے امہاد و سیم نے اور 2004 سے پاکستان آ گیا اور یہیں سے اپنا کرکٹنگ کیریئر سٹارٹ کیا اسلام آباد میں پھر امہاد و سیم نے ٹوٹل ایک سو اکیس میچ کھیلے پاکستان کی طرف سے اور کافی ساری لیگز بھی کھیل چکے ہیں جس میں کریبین لیگ ہے بگ بیش لیگ ہے کوانٹی لیگ ہے انگلینڈ کی بنگلہ دیش کی لیگ ونیسان کی لیگ تین تین لیگ پاکستان ویسے بھی تو یہ ساری لیگز کھیل چکے ہیں اور ایک ٹی ٹونٹی کے بہت مایناز ایک بہت بڑے سٹار کھراری بھی ہیں تو امہاد و سیم کا اگر کریئر پر نظر ڈالیں تو انٹرنیشنل انہوں نے ایک سو اکیس میچ کھیلے پاکستان کی طرف سے اور چودہ سو بہتتہ رنگ بنے اور ایک سو نائن وکٹ حاصل کی انٹرنیشنل کریئر میں اور امہاد و سیم نے اپنا ڈیبیو دوزار پندھرہ میں کیا اور دیکھا جائے ٹی ٹونٹی کا بھی ٹی ٹونٹی کا جو جو ڈیبیو تھا امہاد و سیم نے سلی لنکہ خلاف کیا جبکہ ٹی ٹونٹی ڈیبیو دوزار پندھرہ نے زنبابے کے خلاف کیا دیکھا جائے امہاد و سیم نے اپنا آخری اوڈی آئی دیکھا جائے تو دوہزار پیس میں کھیلا تھا یکہ نومبر زنبابے خلاف اور اپنا آخری ٹی ٹی ٹونٹی ٹی ٹونٹی ٹاپ ٹین میں شامل ہے چونتی سال کی ایج میں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور اپنے کیریئر کا اقترام کیا ان کی سب سے بڑی وجہ جب ریٹائرمنٹ انہوں نے جو اپنی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ریٹائرمنٹ دی وہ یہ ہے کیونکہ اس کو پاکستان میں اتنے چانس نہیں دیے جا رہے تھے پی سی بی کی طرف اس کو اینو سی گرانڈ نہیں کیا گیا نہیں دیا گیا جس کی بنیاد پر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ٹی ٹونٹی کھیلنے سے تو انہوں نے تمام انٹرنیشنل کیریئر سے ریٹائرمنٹ اس وجہ سے لی تاکہ وہ اپنا فوکس اب جو ہے وہ لیگز پر ڈال سکیں ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلیں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ریزن نہیں ہے پی سی بی نے شاید اینو سی نہیں دیا جس کی بنیاد پر اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور اپنا سارا فوکس اب لیگز پر رکھیں گے اس کے حوالے سے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جا اور سب سے حیرت کی بات ہے جو اماد وسیم اپنے بولنگ ایکشن سے بھی بڑے منفرد ہیں لیفت آرم اور تھوڈ آسون کا بولنگ ایکشن ہے جو یہ کسی کسی بولنگ کے پاس تھا اور پہلے حوالے میں وکٹیں لینا ان کی ازاز کی بات تھی اور یہ دنیا کے وحد بولر تھے جنہوں نے ایبی ڈیویلیر کو اوڈیا میں زیرو پہ اوڈ کیا ایبی ڈیویلیر اپنے پورے کیریر میں ڈک پر ایک بار آؤٹ ہوئے تھے جو اماد وسیم نے وکڑ لی تھی اور دو دو ہزار ستنہ کے چیمپئنڈ رافی میں بھی اماد وسیم نے ایبی ڈیویلیر کو ڈک پہ اوڈ کیا اور اس ٹین کو چیمپئن بنانے میں اماد وسیم کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے اور اماد وسیم نے ٹوٹل اوڈیای پاکستان کی طرف سے پچپن اوڈیای میچ کھیلے جس میں سے 986 رنز بنائے اور اگر دیکھا رہے تو اوڈیای میں چوتھالیس وکڑیں بھی حاصل گئی ٹی ٹونٹی میں بات کی در چیہ سٹ ٹی ٹونٹی میچ کھیلے اور چار سو چیہ سٹی رنز بنائے اور پینسٹ وکڑسٹ حاصل گئے چیہ سٹر میٹ جس نے اگوانیستان کے خلاف وہ میچ جتوایا جو پاکستان تقریباً ہار چکا تھا اور وہ میچ بھی 2019 کے ورڈ کم میں جب اگوانیوں کو ہرایا تھا اس میں بھی اماد وسیم کا ایک اہم رول تھا اور پھر دیکھا جائے اماد وسیم نے چیمپنڈ رافی میں بھی اہم رول تھا کیونکہ اسی چیمپنڈ رافی میں اوڈیای میں پہلی بار ڈک پہ آؤٹ کرنا ان کے عزاز میں لکھا تھا اور پھر پاکستان کی چیمپنڈ رافی جتوانے بھی ان کا اہم کی دار تھا فینل میں انہوں نے اچھے رنگ ہیٹنگ کی تھی 35-40 رنگ کی تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے چیمپنڈ رافی جیتی تھی تو کہیں نہ کہ اماد وسیم کا ایک بہت بڑا رول آ پھر جیکہ جیک ریبن لیگ میں بھی اپنی ٹیم کو جتوا چکے ہیں پھر پی بیل میں بھی اپنی لیگز میں کے اپنی ٹیم کو کافی سارے میچ جتوایا ٹیٹل جتوایا تو اماد وسیم ایک ہیرو ہے وہ ہیرو اب ٹھوک چکا انٹرنیشنل کرکن میں باقی ان کی ڈومیسٹک اور لیگز کا بھی دور شروع ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ریٹرمنٹیز وجہ سے تھی کہ اپنا سارا فوکس لیگز پر رکھ سکے